میری بیوی بہت حسین تھی چونکہ ہماری شادی پسند کی ہوئی تھی اس لئے ہم لوگ بہت خوش تھے لیکن میرے گھر والے میری بیوی کے ساتھ عجیب رویہ رکھتے تھے ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا میری بیوی اکیلی تھی جب میں واپس آیا تو وہ بیٹ پہ بے سود پڑی ہوئی تھی اور بیٹ کی چادر پہ عجیب قسم کا رنگ لگا ہوا تھا میں بہت پریشان ہوا اس سے پوچھا کیا ہوا تمہیں تو بولی دیور نے میرے اکیلی پن کا فائدہ اٹھایا اور میرے ساتھ میرا نام شاہری کہے میں ایک شریف گرانے میں پیدا ہوا تھا ہماری فیملی میں کل دس لوگ تھے میرے گھر میں میری ماں نہیں بلکہ میری بہن اور میرے باپ کا حکم چلتا تھا میری بہن سریعہ میرے باپ کی لڑ لیتی اور میری باپ کو میری بہن کے علاوہ گھر میں جیسے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا میری ماں اس گھر میں صرف کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی ہم چار بھائی اور دو بہنیں تھیں مجھے ہمسائیوں کی ایک لڑکی پسند کرتی تھی ہم فون پر اکثر بات دیا کرتے تھے اس کا نام ملائیہ تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے ساتھ ایک الگ گھر بسانا چاہتی ہے اور اس نے شادی سے پہلے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ میرے ساتھ الگ رہنا چاہتی ہے میں جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں شادی کے ایک دھیر سال بار الگ گھر لے کر دوں گا تم بس کچھ سال کسی طرح گزارا کر لینا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا میں شکل و صورت میں بھی اتنا حسین نہیں تھا جبکہ ملائیہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی ہمارے گھر والے بھی اس شادی کے لیے راضی اسی بات پر ہوئے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سا سامان لے کر آ رہی تھی اور میرے والد صاحب اور میری بہنی نہائیت ہی لالچی انسان تھے اس لیے اس نے میری والد سے کہا کہ ہمارے گھر میں اتنا سامان آ رہا ہے اگر ساتھ ایک لڑکی بھی آ جائے تو امی کیا فرق پڑتا ہے لگے ہاتھوں سامان بھی مل جائے گیا اور ناپرانی بھی کیونکہ امی سے ٹھیک سے کام نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں بڑی ہو گئی ہیں اور میں گھر کی کام کر نہیں سکتی یہ ساری باتیں میرے سامنے ہی ہوئی تھی میں اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی طرح میری شادی کروا دیں کیونکہ ہمارا خاندانی کاروبار بھی اکٹا تھا اور میری ہاتھ میں اپنا کچھ بھی نہیں تھا میں بس دن کے ہزار پندرہ سو ہی کماتا تھا وہ بھی جس دن میری قسمت اچھی ہوئی تھی حالات بالکل ہی اکٹی طرف جا رہے تھے کہ لوگ کبھی بھی ہمیں الگ نہ ہونے دیتے اس بات کا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا پھر بھی میں نے ملائکہ سے جھوٹ بولا ملائکہ کو نہیں پتا تھا کہ اسے اس گڑھ کے کاموں کے لیے لائے جا رہا تھا میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میری ماں باپ بہت اچھے ہیں ہم لوگ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں میری بہن بھی بہت اچھی ہے اگر تمہارے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے گی تو تمہیں ایک سہیلی مل جائے گی میں نے سارے جھوٹ بولے تھے میں مانتا ہوں لیکن میں کیا کرتا ملائکہ سے محبت کرتا تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس وقت مجھے جو بھی ٹھیک لگا میں نے بہی کیا میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصبر بھی نہیں کر سکتا تھا وہ خوبصورت تھے پڑے لکھی تھی سمیدار تھی اور اس کے ہاتھ میں ہنر بھی تھا وہ پیسے بھی کما سکتی تھی مجھے ایک ایسی ہی ہم سفر چاہیے تھے مجھے ایسی عورت نہ چاہیے تھی جو گھر میں بیٹھ کر بس بچے پیدا کرتی رہے اور ان کو پالتی رہے اور میں زمانے کے سرد اور گرم کو اکیلے ہی برداشت کرتا رہوں لیکن میرے ماں باپ کو ملائکہ سے کچھ اور ہی عبیدے تھی ان کو بس ایک ملازمہ چاہیے تھی جو چپ چاپ گھر کے کام کرے اور اپنے ساتھ اتنا سامان لے کرائے کہ لوگ سامان کو دیکھیں تو ان پر رشت کریں کرتے کراتے ہماری شادی ہو گئی ملائکہ اپنے ساتھ بہت سا سامان لے کرائی کچھ سامان ہماری کمرے میں رکھا گیا اور کچھ سامان میری بہن نے اپنے کمرے میں رکھ لیا ملائکہ نے اس بات پر اعتراض کیا تو میں نے اسے یہ کہہ کر مطمین کر دیا کہ کچھ سال بعد ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ سامان ہم نے اس سے واپس لے لینا ہے تب تک اگر وہ استعمال کر لے گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہماری گھر والوں نے ہمیں جان بوجھ کر سب سے چھوٹا کمرہ دیا جس میں صرف ایک بیٹ اور سنگار میز ہی آسکا ملائکہ کے جہیز کا سارا سامان پورے گھر میں پانٹ دیا گیا اس کے بعد کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس گھر میں ملائکہ پر نہ ہوا اس سے سارے گھر کا کام کروایا جاتا اور کھانے کو بھی اس کو کچھ نہ دیا جاتا مصبت کا بچا کٹا کھاتی وہ ایک بہادر لڑکی تھی پورائی ہوتے دیکھتے ہی اسے احساس ہو جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پر میرے پاس اس کے ساری شکایتوں کا ایک ہی جواب تھا کہ کچھ سال کی بات ہے پھر ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے اس گھر میں اس کے ساتھ ہر طرح کی نانزافی ہوئی جو چیزیں اسے تحفے میں شادی پر میرے گھر والوں نے دی تھی بعد میں وہ بھی اسے واپس لے لی گئیں میری بہن اسے بہت ستاتی تھی میری ابو بھی باتوں باتوں میں اسے بہت بری باتیں کہہ جاتے پر وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے میرے لیے یہ سب برداشت کر لیتی تھی میرے اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا اور اگر میں اسے احلق کرتا تو میری والد صاحب مجھ سے میری دکان بھی لے لیتی میری ہاتھ میں کچھ بینا رہتا اور یہ بات میں نے ملائکہ کو نہیں بتائی تھی اور اب شاید وہ یہ بات بھاپ گئی تھی اور اب ہمارے جگڑے شروع ہو گئی تھی روز ہماری بحث ہوتی وہ کہتی مجھے یہاں سے نکالو نہیں تو میں چلی جاؤں گی اس نے مجھے ایک دن یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سے چھوٹے والے بائی نے اس کو ایک عجیب سی بات کہی ہے اس نے اسے کہا ہے کہ میری ٹانگوں کی مالش کرو ذرا ملائکہ نے اس کی بات کو مزاق سمجھ کر ٹا دیا پر وہ جانتی تھی کہ وہ مزاق نہیں کر رہا تھا یہ بات ملائکہ نے مجھے بتائی تو میں نے کہہ دیا کہ وہ مزاق کر رہا ہوگا تم یہ بات دل پر مت لو پر میں نہیں جانتا تھا کہ اس بات کا اتنا برا نتیجہ نکلے گا ایک دن ہم سب لوگ گھر سے باہر تھے سارا خاندان انکل کی شادی میں گیا ہوگا تھا اور میں نے اور ملائکہ نے بھی جانا تھا پھر میرے کچھ کام تھے اس لئے میں نے اسے کہا کہ میں دوپہر تک کام کرنوں پھر شام تک ہم بھی گاؤں چلے جائیں گے اور اگلے دن شادی تھی میں اپنی کام سے لیٹ ہوں گیا اور جب واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ملائکہ کمرے میں زنین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ غلط کارے کی ہے میں حیران و پریشان رہ گیا اور میں نے اپنے چھوٹے بائی قدیر کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جس نے پہلے ملائکہ پر بری نظر ڈالی تھی مجھے اس کو سنبھالنا تھا میں اسے ہسپتال لے گیا وہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے شاید بہت دھر گئی ہے جب ہم واپس آئے تو گھر والے بھی شادی سے فارغ ہو کر آ چکے تھے ملائکہ نے گھر آتے ہی شوڑ آ گیا کہ قدیر نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں گھر میں اکیلی تھی وہ گھر آ گیا اور مجھے پانی کا گلاس لانے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے ساتھ وہ سب کیا جب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابو نے قدیر کو ایک تھپڑ مارا اور میں نے بھی اسے دو چار تھپڑ لگائے پر یہ اس کے گناہ کی سزا نہیں تھی سملے ملائکہ کو تسلی دی سمجھایا میری بہن اور امی نے اس کا بہت خیال رکھا اور اسے کہا ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے بس یہ بات تم اپنے گھر والوں یا خاندان میں کسی کو بھی نہ بتانا ملائکہ دن رات روتی تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی اسے دیکھ کر میرا دل بھی مو کو آتا تھا آخر اس دلیل انسان نے کیوں میری ملائکہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ رکھنے کے لیے اسے جھٹ بوتا تھا کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے میری بیوی کی پکر نہیں تھی میرا کھون کھول رہا تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا تھا پر وہ میرا بھائی تھا اور بھائی بھی ایسا جو میری ماں کا بہت لارلا تھا جب مجھ سے دوسرے نبر پہ تھا اور بچپن میں اس کو بہت بڑی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے یہ بیماری کے وجہ سے سب کا لارلا بن گیا تھا کاش یہ اسی وقت مر جاتا تو آج یہ ملائکہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کر سکتا لیکن نب میں اس کو جان سے تو نہیں مار سکتا تھا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا جو میں نے اسے دو چار تپر لگائے تو اس پر بھی بعد بھی میری ماں نے مجھے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا وہ بولیں میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے تم سب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو میری ماں نے تو خود ہی رونا شروع پر دیا عجیب سے حالہ آتے وقت تو جیسے گزر ہی نہیں رہا تھا کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے شاید تھوڑا وقت گزر جاتا تو ملائکہ بھی یہ سب کچھ بھول جاتی ملائکہ ایک ہفتے سے خموش تھی صرف ایک بات کہتی تھی مجھے یہاں سے دھور لے جاؤ میں اسے گھر میں نہیں رہ سکتی یہاں پر میرا مجرم میری ہی آنکھوں کے سامنے دن دناتا پر رہا ہو میری ملائکہ سے بحث ہو گی میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے الگ نہیں کر سکتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میں نے یہ بات پر اڈالی تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا وہ حیران ہے اور کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اس گھر میں تمہاری بائنی زیادتی کی ہے اور تم پھر بھی مجھے اس گھر میں رکھو گے ارے اس سارے خاندان کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے میں بے بلتا میں نے ملائکہ کو کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا سارے خاندان کی عزت داؤ پر نہیں ادا سکتا اور تمہیں یہاں سے باہر نکال بھی نہیں سکتا جو ہو گیا اسے بولنے کی کوشش کرو اور پہلے کی طرح رہو یہ زندگی ہے کوئی ڈراما نہیں ہے جس میں تمہیں انصاف مل جائے گا اور پھر اس کی بات سب تو ٹھیک ہو جائے گا اگر میں نے اپنی بائی کے خلاف بات دی تو ہمیں اس گھر سے نکال بھی آ جائے گا میں ایک ساتھ ہی سب کچھ کیسے کروں گا تمہیں بتاؤ نہ میرے ہاتھ میں کاروبار رہے گا نہ ہی گھر تمہیں کیا میں سڑک پر رکھوں گا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ زندگی ہے انسان کو تو اپنی اولاد کے قاتل کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے گرمی نے جانی کیا کچھ ہوتا ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ساتھ رہنا ہوتا ہے ملائکہ پھٹی آنکھوں سے میری شکل دیکھ رہی تھی کہنے لگے کہ اس کا مطلب تم پہلے دن سے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے تم مجھے کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا وہ اچانک سے اس موضوع پر کام اٹھو گی اس نے مجھ سے کوئی بھی شکایت کرنا چھوڑ دیا وہ گھٹ کے کاموں میں مصروف رہتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کرتی تھی اگر کچھ پوچھ لیتا تو ہوں ہاں کر کے جواب دے دیتی تھی مجھے پتہ تھا کہ اس کی خاموشی نارمل نہیں ہے کہتی ہیں کہ جب عورت خوش ہوتی ہے تو اس کی زبان کاموں نہیں رہتی جب خاموش ہوتی ہے تو ضرور اس کے دل میں کوئی دکھ ہوتا ہے میری ملائکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا وہ کچھ دن ایسے ہی خاموش رہی پھر ایک رات میرے لیے جیسے توفان آ گیا ہو رات کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنی جگہ پر نہیں تھی سوچا وہ پانی پینے گئی ہوگی پھر وہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی تو میں اسے تلاش کرنے نکل پڑا وہ رسوئی میں نہیں تھی رات کے اس پہے وہ کہاں ہو سکتی تھی گھر میں سب سو رہے تھے میں واپس کمرے میں آیا تو وہ حیران ہے گیا ملائکہ اپنی جگہ پر سکون سے لیٹی تھی اسے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا کہ تم ابھی کہاں گئی تھی تو وہ بینا میری طرف دیکھے بولی میں پانی پینے رسوئی تک گئی تھی میں حیران رہ گیا کیونکہ یہ جھوڑ تھا اور ملائکہ کبھی مجھ سے جھوڑ نہیں بولتی تھی پھر آج اس جھوڑ کی وجہ کیا تھی اور وہ رات کے اس وقت کہاں گئی تھی میں ساری رات نہیں سو سکا اور صبح ہوتے ہی ملائکہ نے تمام گھر والوں کو جمع کر لیا یہ کہہ کرتے اسے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور جب اس نے وہ بات بتائی تو تمام گھر والے حیران رہ گئے اور میری قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی ملائکہ نے ہم سب کو ایک کمرے میں بولایا اور کہا کہ اسے من سے طلاق چاہیے میں حیران رہ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے میں جانتا تھا کہ وہ من سے بے حد محبت کرتی ہیں ہماری محبت کی شادی تھی اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دیتیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گی اور جس طرح اس نے کہا تھا وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی جیسے فیصلہ کر چکی ہو سب لوگ اسے سمجھانے لگے اور اس نے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے اگر اس نے مجھے طلاق نہ دی تو میں خلا لے لوں گی اسے کوٹ میں لے جاؤں گی اور بہت بستی ہوگی اسے اچھا ہے کہ یہ تین لفظ بول کر مجھے آزاد کر دے گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے تین چار دن ہم لوگ اس بات پر بحث کرتے رہے میں نے ملائکہ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی اور اب جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی میں اسے باتوں کے جال میں جا کر سمجھاتا کہ بس ہم تو یہاں پر مہمان ہیں برداشت کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آج اسی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اسے معافیو مانگ رہا تھا اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ میں اس کے بینہ نہیں رہ سکتا پھر وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہی تھی اس کی آنکھوں میں نہ تو آنچوں سے انہیں اس کے چہرے پہ کوئی دکھ تھا یعنی وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی تھی اسے اس سب پر کوئی بھی ملال نہیں تھا کہتے ہیں یہ عورت اگر آپ کو اپنے دل سے نکال دے تو پھر آپ کو دی ہوئی دعائیں بھی چین لیتی ہے میرے ساتھ بھی شاید یہی معاملہ ہوا تھا کہ میں اس عورت کے دل سے اتر گیا تھا جس نے محبت میں میرے لئے اتنی ساری قربانیاں دی تھی اور دل سے اترے ہوئے شخص کی جگہ تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتی میرے اس کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی کہ وہ یہی چاہتی تھی لو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صبحی تو میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا میری بیوی میری زنگی سے نکل چکی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی اسی گھر میں تھی اور اپنا سامان باندھ رہی تھی ظاہر ہے اب اس نے اس گھر میں کیوں رہنا تھا صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہی ہوں گی پر حیرانگی مجھے تب ہوئی جب اس نے یہ بات بتائی کہ میں اس گھر میں ہی رہوں گی پر تمہاری بیوی بن کر نہیں اس نے مجھے اتنا کہا وہ گھر سے چلی گئی ساڑھے چار مہینے گزر گئے اس بیچ ملائکہ نے مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے اپنا سامان بھی واپس نہیں منگوایا تھا میری ابو اور بہن تو اسی بات پر خوش بیٹھے تھے کہ سامان ابھی تک گھر میں ہے پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ ہران رہ گئے ایک دن قدیر اور ملائکہ گھر میں داخل ہوئے ملائکہ نے لا لنگ کا جھوڑا پہنا ہوا تھا اور قدیر نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں نکاح کر کے آ رہے تھے میں تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی قدیر نے گھر میں آتے ہی اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ رہے گی میں بھکر گیا اور قدیر کی طرف بڑھا اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا اور اس نے میرا ہاتھ روک دیا میں ملائکہ کی طرف بڑھا کہ اس کا گھلہ دبا دوں پر اس نے مجھے پکڑ کر ایک طرف دھکا دے دیا اور کہا کہ تم جیسے مزدی مرد عورت پہ حق دار ہو ہی نہیں سکتے ملائکہ کی غلطی صرف اتنی تھی یہ عام کو خاص کرنے چلی تھی قدیر نے کہا کہ تم کبھی اس کے قابل تھے ہی نہیں اب یہ میری بیوی ہے اور کوئی اس کی طرف بڑھے گا یا اس کو ذرا سے بھی آنچ پہنچائے گا تم اسے جان سے مار ڈالوں گا سب پریشان رہ گئے کیا کر یہ سب ہو کیا گیا تھا قدیر نے میری بہن اور میری ابو کو صاف کہہ دیا کہ آپ نے جتنی چالاکی کرنی تھی کر چکے تب اگر کسی نے اسے کوئی تانہ دیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور یہ میری بیوی ہے آپ کی ملازمہ نہیں قدیر نے ملائکہ کا سارا سامان اپنے کمرے میں رکھ لیا اس نے میری بہن سے ملائکہ کی ساری چیزیں واپس لے لیں سارا گھر حیران تھا کیا کر یہ ہو کیا گیا ہے اور ملائکہ کو کسی نے ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ سب جانتے تھے کہ قدیر جذباتی انسان ہے قدیر کی نوکلی لگ چکی تھی اس کی پاس بہت پیسے تھے اس نے گھر میں اتنا حصہ مانگا اور اس حصے کو علا کر کے وہاں پر گھر بنانا شروع کر دیا تین چار ماہ میں ہی گھر تیار ہو گیا اور قدیر وہاں پر شفٹ ہو گیا دیوار ایک تھے اس پار سے ان کی آوازیں آیا کر دیتی ملائکہ بہت خوش تھی وہ لوگ ہنستے تھے مسکراتے تھے دیر رات تک ٹی وی پر فیلمیں دیکھتے تھے جبکہ اس گھر میں ٹی وی چلانے کی اجازت نہیں دی ہر دوسرے دن قدیر اور ملائکہ گھر سے باہر جا رہے ہوتے تھے جبکہ میں ملائکہ کو کبھی بھی سیر پر نہیں لے کر گیا تھا کیونکہ یہ بات میرے والد صاحب کو بری لگتی تھی ایک دن سب گھر والے گھر سے باہر تھے اور میں ملائکہ کے گھر چلا گیا وہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی نہیں گبرائی اور اپنے کام میں لگی رہی کہنے لگی کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں میں بہت دل براشتا تھا میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا تم ایک کمزور مرد ہو تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی مجھے دھوکہ دیا ہر بات پر مجھ سے جھوٹ بولتے رہے میرے لیے ایک قدم نہ بڑھا سکے کسی سے میرے لیے لڑنا سکے یہاں تک کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا ایسے نہیں ہوتے اصلی مرد شہر تو اپنی بیویوں کے لیے جھان بھی دے دیتے ہیں اور تم میرے لیے ایک قدم نہ بڑھا سکے میں نے کہا میرے بائی نے تمہاری عزت بھی تو لوٹی تھی تم نے پھر بھی اس شخص سے شادی کر لی جس نے تمہاری عزت نے لوٹ لی تھی اور مجھے چھوٹ دیا جو تمہیں عزت سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لیا تھا جی کیسا انصاف کیا تم نے تم مجھے عزت سے نکاح کر کے لائے تھے تو میں نے بھی اپنا سب کچھ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے قربان کیا ایک کمرے کی قیدی بن کر رہ گئی نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا تم نے میری صلاحیتوں کو دبانا شروع کر دیا آخر تک میں نے تمہارا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی پھر جب تم میری عزت کے لیے بھی نہیں بولے تو پھر میں نے قدیر کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا لیا اس نے میری عزت نہیں لوٹی تھی اس نے صرف مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم جیسا نہیں ہے اور میں تم جیسے مرد کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کروں اور میں نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا پھر پھر اس کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کیونکہ میں بہت پہلے ہی سمن گئی تھی کہ تم ایک کمزور مرد ہو جو میرے لیے کبھی کچھ نہیں کرے گا قدیر مجھے پسند کرتا تھا اس نے مجھ سے جو وعدے کیے وہ سب پورے کیے آدم عزت سے اس کی بیوی بن کر رہ رہی ہوں اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوں میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں چنا تھا جبکہ تم میرے قابل ہی نہیں تھی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی یہ جہان کر کے میری بیوی اور میرے بائی نے مل کر میرے خلاف پلان بنایا تھا مجھے اتنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور میں بہوش ہو گیا جب بہوش میں آیا وہ ہسپتال میں تھا سب کو یہ بات بتائی پر کسی نے یقین نہیں کیا میں اپنی گھر سے دھوڑ چلا گیا اور اب میں دبائی برہتا ہوں اس گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے ہنستے مصفراتے پھر رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی اس سب میں کیا میں گناہ گار تھا یا ملائکہ کو سروار تھی پیارے ناظرین آج کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا راہے کمنٹ باؤگز میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے شکریہ